بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحیم تو کیسے آپ میں اللہ کے فصلوں کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے عزمائشوں سے پچھے بیماری سے پچھے آمین شروع کرتے ہیں جی آج کی رسپی آج ہم بنانے والے ہیں جی شام کی دعوت شام کی کھانے کی دعوت تو شام کے کھانے پہ جو نا ابھی ہم بنائیں گے کھانا کیونکہ ہمارے گرمے آ رہے ہیں کچھ کچھ خاص مہمان تو ان کے لئے کھانا بنائیں گے پیارے پیارے شممتیے کو دیکھ سکتے ہیں یہاں کھا پی رہا ہے انجوئے کر رہا ہے موسم اچھا ہو گیا تو بس اب سبھی برنز خوش ہوگی کیونکہ بارش جب ہو جاتی ہے تو موسم جانا سبھی فیبرٹ ہو جاتا ہے ہر جلدی سے کھانا بناتی کیونکہ گرمی پہلے زیادہ تھی اور چلے کی آگے بیٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور اب بھٹ چکے ہیں یہاں ٹائم ہو چکا ہے تقریبا تقریبا ساڑے پانچ پونے چھے بجے اور مجھے جلدی سے کھانا سارا بنانا ہے اندھیرہ ہونے والا ہے جلدی سے آج کا کام کمپلیٹ کرتی ہوں تاکہ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے زیادہ تر ڈیشز جوانا وہ تیار ہو جائیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آگ جلاتے چلیں گے چیزیں انموس جتنی بھی آج کی ریسپیز بنانی تھی وہ چیزیں میں رکھ چکی ہوں اور اب جب بنانے بیٹھ جائیں تو پھر جٹ پر سے جو نا بنتی جاتی ہیں ریسپیز سب سے پہلے تو برطن کو آج میں مٹی نہیں لگا رہی اگر آپ کے پاس لگتا ہے کہ مٹی نہیں ہے نہیں ہو سکتا اور آپ گئر سٹوویوز نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو ہلکا سا گی یا آئل بغیرہ بھی لگانے اس سے بھی برطن فورن سے ساف ہو جاتا ہے اسی لئے میں نے یہاں آج جو نا بلکل کو مٹی نہیں لگائی اور آئل لگا دیا ہے آگے یہاں اچھے سے جل گئی فورن سے جل گئی ہے بس ابھی ہم جلدی جلدی سے اس کو بھی لگا کے برطن دو ریسپیز اٹھ ٹائم پر سٹارٹ کریں گے تاکہ جلدی جو نا کام وائنڈ اپ ہو خیر ابھی یہاں جو نا سب سے پہلے میں نے پتیلے میں گی شامل کر دیا اور یہاں بھی گی شامل کر چھوڑا ہے اسی کے ساتھ پیاز کی کٹنگ کرتے چلیں گے جب تک گی جو نا اچھے سے ہو جائے گا گرم جی ہاں تو آج کون آ رہا ہے آج آ رہے ہیں ہمارے گھر کے سب سے جوٹے اور سب سے سپیشل مہمان یہاں سب سے پہلے تو ہم نے پیاز شامل کر دیا ہے ابھی پیاز کو جو نا فرائے ہونے دیں گے باقی بچا ہوا پیاز جو نا وہ میں جلدی سے کٹ کر لیتی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم بہت شارٹ ہے میرے پاس اور مجھے جلدی سے سارا کچھ کرنا ہے اب دیکھتے ہیں جی کتنی ڈیشز جو آنا اندیرہ ہونے سے پہلے تیار ہوتی ہیں کتنی میں اندیرہ ہو جائے گا پھر ابھی اس پین میں بھی میں نے پیاز شامل کر دیا ہے یہاں پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اسی کے ساتھ جلدی جلدی سے جو بچا ہوا پیاز تھا وہ بھی کٹ کر لیا اور یہاں لسن لینا ہے آپ نے تقریبا دو دن مٹھی دیسی لسن کی جس سے آپ کا کھانا بنتا ہے کرارا تو پیاز کے ساتھ یہاں لسن بھی شامل کر چھوڑا اب اس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے پکنے دیں گے جب نمک شامل کر دیں تو فرائے پلس جو اس کی کوکنگ ہے اس کا پراسس تھوڑا تیز ہو جاتا ہے جی ہاں اسی کے ساتھ اس میں ٹوماٹر شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں چمت جلاتے ہوئے پیاز کو فرائے ہونے لئے تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں یہاں تاکہ یہ ساری سبزیاں جلدی سے پڑ جائے نرم تو اس کو لگا دیا میں نے ویٹ دو سے تین میٹ کا آپ نے یہاں ویٹ لگانا ہے زیادہ سے زیادہ تین میٹ کا ویٹ لائے گا جس سے سبزی فورا سے نرم پڑ جائے گی ابھی پیاز ایسا ہی کلر چینج ہوا اس کے بعد آپ نے اس میں گرم مسالہ شامل کرنا ہے جس میں سارے راست فائزز آپ نے ایڈ کر لینے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اچھے سے ہو چکا فائزی کے ساتھ خوشک دھنیا لیا اس کو کچھ دردرہ سا کوٹ لیا اور اس میں شامل کر چھوڑا جی ہاں اسی کے ساتھ میں موٹی کٹی لال مچ بھی شامل کر دی اب اس میں تھوڑا پانی شامل کر کے چلنا چلائیں گے پیاز ہوتا چلے مکس اور ہلکا سا کلر بھی آجائے اس کا اس طرح سے مچی مسالے کو اچھے سے ہم نے فرائے کر لیا ہے اب اس میں جائے گا مٹر یہاں بننے والا ہے مٹر پلاو تو مٹر پلاو کے لیے آپ کو جسٹ یہ شورٹ ٹپس کو فالو کرتے ہوئے مزیدار سا مٹر پلاو آپ تیار کر سکتے ہیں اب جیسے ہی اپنے مٹر شامل کی اس کے ساتھ میں تھوڑا نمک شامل کر لیجئے گا جو کہ مٹر اور چاوٹ اس کے ساتھ میں چمل چلاتے ہوئے آپ نے تھوڑی دو چار سبس مچ سابس شامل کر دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں شامل کرتے چلیں گے جی پانی اب پانی کتنا شامل کرنا ہے دو کلو میں نے یہاں تین کلو چاول ہی ہے اور تین کلو چاول کے لیے تقریباً آپ چار لیٹر پانی شامل کریں گے جی ہاں تو یہ پانی ہم نے شامل کر دیا اب اس کو کور کر دیتی ہوں جب تک اس میں بوائل نہیں آجاتا ہے انتظار کیجئے گا اور ساتھ میں دوسرے کام بھی کرتے چلیں گے بوائل کے آتے ہی اس میں بگوئے ہوئے چاول شامل کرتے چلیں گے اگر آپ سٹیم چاول نہیں لے رہے اگر آپ سیلہ چاول نہیں لے رہے تو اس کو بگونے کے لیے پورے گھنٹے کی اثر ضرورت نہیں ہوتی دیکھ بھی شک پندرہ منٹ کے لیے بھی اگر آپ نے چاول بگو دیئے ہیں تو آپ کے چاول پھر بھی اچھے بن سکتے ہیں خیر اب اس میں جو ہے نجلی سے میں نے چاول شامل کر دیئے اور چاول کے شامل کرتے ہی آپ نے یہاں فوراں سے چمچ چلا لینا ہے اب چمچ چلانے سے کیا ہوتا ہے چمچ چلانے سے چاول آپ اس میں چھوٹتے نہیں کیونکہ تھنڈے ہوتے ہیں اور پانی گرم ہوتا ہے تو چاول آپ اس میں جلدی سے کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تھنڈ لین کو تو بس اس لئے آپ اس میں فوراں سے چمچ چلا کے اسے کور کر دینا ہے اور جب تک بوائل نہیں آجاتا ہے انتظار کیجئے گا یہ پریشر جوانا اس کا بلکل ویٹ نہیں چلا اور میں انتظار کر کر کہ تھگے یہ دیکھیں مجھے گلتی لگ گئی اس کی مجھے لگ رہا تھا اس میں بلکل ہوا نہیں بنی ہوگی لیکن اس میں ہوا دی خیر اللہ کی کرنی اور اپنوں کے دعائیں کی بچ کے بچ کے ویسے ہی ڈرنا چاہیے ابھی خیر میں نے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دے دیا تھا مجھے لگ رہا تھا ویٹ نہیں چل رہا تو پتہ نہیں کیا ایشو ہے مجھے ایسا آئیڈیا نہیں رہا کہ اس کی رب پر جوانا خراب ہو چکی ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم دیا چاول موبائل آتے ہیں اس میں پھر سے چمت چلا چھوڑا اور یہاں جو سبزیاں ہم نے سٹیم کرنے کے لئے رکھی تھی وہ اچھے سے گل چکی ہیں چاول دیکھ سیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے سے کھوک ہو رہے ہیں بس ابھی ہم اس میں ہلکا ہلکا سا چمچ اس لئے چلا رہے ہیں تاکہ گھی جوانا وہ سارے چاول کو اچھے سے لگ جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دینا ہے دم دم کیسے پہلے اس میں تھوڑا سا اچار شامل کرتے چلیں گے جو کہ کھانے میں بہت لذیز اور اکتم تازہ ترین ہے اس میں تھوڑا سا میں نے چار شامل کیا اور اسے آپ کور کر کے دم دوں گی بیس منٹ کا آگ کو بند کر دیا لیکن کوئلا اور ہی چوانا کافی ہے اس میں اسی کے ذات میں کچھ پیسے ہوئے مسالے وغیرہ شامل کریں گے جس میں پیشے نظر ہے جی ادھرک پاوڈر لسن میں نے ایسے شامل کر دیا اس میں اور ساتھی ساتھ میں اس میں گیا جی مکس پیسا ہوا گرم مسالہ اور لال میچ حالدی پاوڈر وغیرہ وغیرہ یہ مسالہ سے شامل کرنے کے بعد اچھے سے بون لیجی جیسے اچھے سے بون لیا اور یوں آئل الگ ہونے لگے تو سمجھ لیجیے گا جی مسالہ بہت اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس پہ شامل کرتے چلیں گے چھکن اب چھکن جو ہے اس کو پراپر بوننا ضروری ہے تاکہ اچھے سا ٹیسٹ آ جائے اگر آپ چھکن کو اچھے سے بون لیں گے بے شک آپ روائلر مرگی ہی استعمال کر رہی ہیں تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن اس کے لیے جسٹ آپ کو اچھے سے بوننا ہے لیکن اگر آپ نے اچھے سے بوننا نہیں تو بے شک آپ دیسی مرگی کیوں نے بنا رہے ہو اس کا بھی اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا جی ہاں تو اس کو ابھی بونتے چلیں گے یہاں تک کہ ہو جائے اس میں سے بھی آئل پھر سے گیا آئل جو بھی تھا الگ اب میں اس کو دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے کور کر رہی ہوں ویٹ اگر چل رہا ہے تو ایک سے دو منٹ دیجی اگر نہیں چل رہا تو سمجھ لیجی گا کہ ایسے ہی سے کور کر چھوڑا تو ٹائم جو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرہ ہونا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی بس چاول بنے ہیں اور چکن یہاں ابھی بن رہا ہے خیر دیکھتے چلتے ہیں جی چکن کہاں تک پہنچا چلے ہیں جلدی سے اس کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ابھی میں کیا کرنے لگ ہوں کیونکہ میں نے اس کو ہلکا سا سٹیم لگا لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اچھے سے اس کی پھائی ہو جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں پانی ہرگز شامل نہیں کیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اچھے سے بن گیا اس میں سے اہل لگ ہونا شروع ہو گئے اس کو میں جلدی سے اس برطن میں نکالتی ہوں کھولے سے برطن میں تاکہ اس کو پکانا اور اس کی کڑی اگر ہلکی پھر چیزی گریویاں بنانا چاہتے ہیں تو وہ آسان ہو جائے اور اس کو جو تھوڑا دیر ہمیں بوننا چاہتے ہیں وہ بھی آرام سیکن سے بون سکیں کیونکہ پریشور جانب بہت بڑا ہے اور اس میں چمہ چلانے میں بھی تھوڑی مشکل ہو رہی تھی تو اس لئے میں نے اس کو اس میں سے نکال لیا جیسے یہ چیزی بون گیا اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے اسے کور کرنا ہے اور ہلکی آنچ بھی اسے پکنے دینا ہے اب جتنی ہلکی آنچ بھی یہ پکے گا اتنا ہی زیادہ ٹیکسٹور جو ہنب وہ آپ کے کھریوی میں آئے گا چاہتے ہیں اور جلدی سے چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف ابھی ہمیں بنانا ہے مٹن اور مٹن کس طرح سے بنائیں گے جٹ پڑ سے وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں سب سے پہلے تو اس میں میں نے تھوڑا سا گی شامل کر لیا ہے گی کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اور جیسے گی اچھی طرح سے گرم ہو گیا اس میں پیاز شامل کیا اور پیاز کے ساتھ ساتھ اس میں جائگل دیسی لسن جو کہ تقریباً آپ نے دو چار موٹھی اس میں شامل کر دے رہی ہیں دیسی لسن آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں سے خون آپ کا خون گڑا نہیں ہونے دیتا اسی طرح میں تھوڑا مکس گرم مسالہ شامل کیا ہے اور اس کے علاوہ جوڑوں کا درج کو بہاتا ہے بھگاتا ہے بھگاتا ہے لسن بورڈر اس میں شامل کر دیا آدھ ریکوڈر آپ نے تھوڑا سا اس میں شامل کر دینا ہے اور ساتھ جاتھ میں اس میں تھوڑا سا ٹرماٹر سبز میرچ نمک اور حلدی وغیرہ شامل کرتے ہوئے ان مسالہ جاتھ کو پیاز کے ساتھ لسن کے ساتھ اچھے سے بھوننا ہے چمت چلاتے ہوئے اب جیسے ہی آپ نے اس میں پسی حلال میچگرہ بھی شامل کر لیجئے گا اسے اچھے سے بھون ریا اس کے بعد آپ نے اس میں فوراں سے مٹن شامل کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ نے اس میں مٹن شامل کے ساتھ میں جو آنا آپ نے ٹومارٹر بشک اس میں ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کیا ہوگا مٹن کے پکتے پکتے پکھی جائیں گے اس لئے آپ کو کٹنے کی بلکل ضرورت نہیں بڑھنے والی اب مٹن کو بھی ہم ان مسالہ جات کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے یہ شارٹ کیوک اور ایزی مزیدار سی ریسپی ہے مٹن کی اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اس کو لگانا ہے ویٹ یہاں تک یہ پک جائے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا مٹر پلا ہو چکا ہے تیار ماشاءاللہ سے بے حد لذیذ ہے لیکن 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 جسٹ میں اس کو حوال لگاؤں گا اس کے بعد پھر سے میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی تاکہ کھانے والے جب آئیں تو ان کو گرما گرم کھانا سرف کیا جا سکی کیونکہ جو فریش کھانا ہوتا ہے اس کا اپنا ہی سواد ہوتا ہے اندھیرہ یہاں ہو چکے ہیں قریب سے ذرا ایسا جتنا اچھا ویو نہیں آ رہا جتنا اچھا آنا چاہیے تھا ہیر میں نے تھوڑا جوانا قریب سے آپ کو ویو دے دیا ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں چکن گڑی بھی تیار ہو چکی ہے چاول بھی تیار ہو چکے ہیں اور اب اس میں میں نے تھوڑا سا شامل کر دیا ہے جی سبز دنیا جسے چکن گڑی اور بھی زیادہ مزے کی لگے گی اب اس کو ڈش میں نکال کے فائنلی آپ کو یہ تو دکھاتی چلو اس کے بعد ہم چلیں گے مٹن کے طرف مٹن پکنا شروع ہو چکا ہے لیکن 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 اس میں تھوڑا مزید پانی شامل کر دیا میں نے اور یہاں جلدی سے سویٹ بھی تیار کر لی اس کے لیے میں نے دیا ہے دودھ دودھ کو ایک قدر بھڑی چی پتیلے میں شامل کیا اس میں تھوڑی چی چینی شامل کی کیونکہ ایکسٹرا میٹھا مجھے پسند ہے اسی کے ساتھ اس میں کھیر مکس شامل کر دی جس میں سارے آپ نے تھوڑے سے چاوہ لینے اس کو تھوڑا پسکے اور اس کے ساتھ اپنی جتنے بھی ڈرائی فروٹس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر لینے ہیں اور یہ آپ کی مزیدار سیکھوئی مکس بھی تیار ہوگی اس کے گھڑا ہونے تک پکا لیجئے گا اس کے بعد بول میں نکالیں جلدی سے فریج میں رکھی جلدی سے ٹھنڈا ہونے اور یہاں مزیدار سا مٹن بھی تیار ہو چکا ہے جس میں تھوڑا سا دردڑا سا خوشک دنیا اور فریش سبس دنیا میں نے شامل چھوڑا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریسپی بھی تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی تمام ریسپی آپ سب کی پسندی داؤں گی اسی کے ساتھ مجھے زاد دیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ فیس